اگر آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں تو ماسک اور آئل کو چھوڑیے اس مسئلے کو ڈیپلی حل کرنے کی ضرورت ہے ہلو این السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عائشہ خان ہے اور آج بات کریں گے ہمارے جسم میں تین امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ڈیفیشنسیز کی جو ہیر فال کی اصل وجہ ہیں بال جھڑ کی ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ وائٹیمنٹ بی ٹویلو کی کمی ہو سکتی ہے وائٹیمنٹ بی ٹویلو آئرن اور فیرٹین کی ایبزورپشن کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی کمی ہمارے جسم میں اینیمیا کی وجہ بن سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیر لوس میں کمی آئے اور آپ کے بال گھنے اور تھک ہوں تو ہمارے جسم میں وائٹیمنٹ بی ٹویلو کا اچھے لیولز میں ہونا بہت ضروری ہے وائٹیمنٹ بی ٹویلو قدرتی طور پر مچھلی سیلمن، ڈیری، انڈے، دودھ، دہی، چیز وغیرہ میں شامل ہے اس کے علاوہ ڈاک چوکلیٹس اور سیریلز بڑے سورسز ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان رضا کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیریس ہیر فال کا شکار ہیں تو آپ کو وائٹیمنٹ بی ٹویلو کو سپلیمنٹ کے طور پر لینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں آپ ان سپلیمنٹ کو تقریباً ایک ماہ کے لیے استعمال کر کے اپنے بالوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں دوسرا امپورٹنٹ نیوٹرینٹ زنک ہے جس کی کمی ہمارے جسم کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے زنک کی دیلی ڈوز تقریباً پچاس سے سو میلی گرام پر ڈے ہے اور اس کی کمی ہمارے قدرتی مدافعتی عمل ایمیون سسٹم کو کمزور بنا دیتی ہے اور ایسے لوگ بار بار بیمار پر جاتے ہیں یہ ایک بڑی علامت ہے اور اگر بہ آسانی بیمار ہونے کے ساتھ آپ کے بالوں کے گرنے کا عمل بہت تیز ہے تو یہ زنک دیفیشنسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے قدرتی طور پر سی فوڈ اور گوشت زنک کے بڑے سورسز ہیں اس کے علاوہ نٹس اور سیڈز میں یہ بڑی مقتار میں پایا جاتا ہے پھلوں میں آپ ایوکیڈو، رسبری، بلیک پیری، پیچز، اپریکورس وغیرہ سے بھی زنک حاصل کر سکتے ہیں ہمارے جسم میں تیسرے امپورٹنٹ نیوٹرینٹ کی کمی جو بال جھڑ کی وجہ بنتی ہے وہ ہے آئیوڈین ڈیفیشنسی آئیوڈین کی کمی ہمارے جسم میں سسٹ پیدا کر سکتی ہے اور بالوں کو تیزی سے گراتی ہے اور اگر ان دونوں سیچویشنز کا سامنا ہے تو ایسے لوگوں میں آئیوڈین ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ جسم کو اگر اندرونی طور پر کسی نیوٹرین ڈیفیشنسی کا سامنا ہے تو صرف تیل اور ماسک لگانے سے بالوں کو گرنے سے روکا نہیں جا سکتا آئیوڈین ڈیفیشنسی ہمارے جسم میں بہتر انداز سے آئیوڈین جذب نہ ہونے کے باعث ہوتی ہے جس کی ایک بڑی اور اہم وجہ بنتی ہے اسٹروجن ایمبیلنس کیونکہ اسٹروجن ایک ایسا فیکٹر ہے جو آئیوڈین ایبزورپشن کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آئیوڈین لیولز کو ہم قدرتی طور پر اپنی ڈائیٹ میں آئیوڈین انکاوپریٹ کر کے بڑھا سکتے ہیں جس کے بیسٹ سورسز سی فوڈ اور آئیوڈائز تیبل سالٹ ہے ایسے لوگ جو کرونک ہارٹ ڈیزیزز کو کیور کرنے کے لیے ادوائیات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی آئیوڈین ڈیفیشنسی دیکھی جاتی ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹنز، بلڈ تھنرز اور انٹی کوئگولنٹس کا استعمال آئیوڈین کی کمی کی بڑی وجہ بنتی ہیں کیونکہ ہمارے جسم کو دو سو مائکرو گرام آئیوڈین ہر روز چاہیے ہوتا ہے ہیر فال کو اوائٹ کرنے اور اپنی ہیر ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے ان تینوں نیوٹرینٹس کے لیولز کو پورا رکھنا بہت ضروری ہے یہ بات بھی یاد رکھیں گے کہ اگر آپ سیریوس ہیر فال کا شکار ہیں اور میل پیٹرن بارڈنس سفر کر رہے ہیں تو اپنے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ان تین کمپوننٹس کے لیولز کو ضرور چیک کریں نمبر وان وائٹیمن دی تھری نمبر ٹو آئیرن اور نمبر تھری اس فیرٹین یہ تینوں ٹیسٹ کروانا مست ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے ہیر فال کی اصل وجہ جان سکیں گے نیچرل ہیلڈی اور بیلنس ڈائیٹ لیں اور ہمیشہ ہیلڈی رہیں آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ایسے ہیں انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تینکیو فور واشنگ